سو سال بعد جنوری کی یا خبستہ رات کا آخری پہر تھا وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا اس کا روک تھٹھا شہر کے قدیم ترین وقلی قبرستان کی طرف تھا اس کی آج کی رات بھی یوں ہی بے مقصد گھومتے گزر گئی تھی آج بھی اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی یہ اس کا ہر رات کا معمول تھا اور اس معمول کو کئی سال ہو گئے تھے مغرب کی ایزان کے بعد وہ اپنے مسکن سے نکل آتا اور اس کی تلاش میں جس کے لیے یہ یہاں آیا تھا سہرہ بیابانوں کی خاک چھان کر صبح کی فو پھوٹنے سے پہلے پہلے اپنے مسکن طرف لوٹ جاتا تھا کئی سال گزر گئے تھے مگر وہ اس سے نہیں ملا تھا اور نہ اس کی تلاش ختم ہوئی تھی جس کی اس کو تلاش تھی وہ بھی اس جیسا ہی تھا اس نے ایک دفعہ دو لوگوں سے سنا تھا کہ وہ یہاں سندھ کی زمین میں کہیں کئی سال سے موجود ہے اور یہ اسی کی تلاش میں یہاں تھٹھا شہر میں آیا تھا اسی اپنی جنمومی تو یاد نہیں تھی البتہ اتنا پتا تھا کہ اسے یہاں تھٹھا شہر تک پہنچنے میں کئی سال لگے تھے اس دوران وہ کئی بار انسانوں کا غلام ہونے سے بال بال بچا تھا بلکہ ایک دو بار تو یہ موت کے موں میں بھی جاتے جاتے رہ گیا یہاں اس نے اپنا مسکن مکلی قبرستان کے ایک پرانے سے درخت کے قریب بنایا تھا سوچوں میں گم وہ تیزی سے روان دوان تھا کہ اچانک سامنے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹ سامنے نظر آئی اس نے چونکر سامنے دیکھا اور چھلانگ لگا کر ایک طرف جاریوں میں کود گیا این اسی لمحے ایک گاڑی زن سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی اس کی تیز نظروں نے اتنے سے وقت میں ہی گاڑی میں مجود نفوس کی گنتی کر لی تھی وہ کل چار انسان تھے جن میں ایک عورت بھی تھی اس نے ایک بار پھر قدم بڑھا دیئے مگر اب کی بار اس نے عام راستہ چھوڑ کر جار جنگ کار میں چلنے کو درجی دی تھی یہ نہیں چاہتا تھا کسی انسان کی اس پر نظر پڑے یا کسی انسان سے اس کا ٹاکڑا ہو اسے زہریلے شرا سے کسی بھی کسن کا کوئی خوف نہیں تھا اس لئے وہ بے درک جاریوں میں سے گزرتا جا رہا تھا اسے خوف تھا تو بس انسانوں کا انسانوں سے اسے بچپن ہی سے ڈر لگتا تھا خاص طور سے اس وقت سے جب ایک انسان اس کے سامنے اس کی ماں کو بے دردی سے مار دیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور انسان عجیب سی کوئی چیز بچا کر اس کے باپ کو پکڑ کر لے گیا تھا اس کے بعد اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت اس سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس انسان نے موں سے لگا کر ایسی کیا چیز بچائی تھی جس سے اس کا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود اس انسان کی طرف کھینچتا چلا گیا تھا مگر چون چون یہ بڑا ہوتا گیا اسے سب سمجھ آگی تھی اس نے اپنے پرخوں اور قبیلے کے بڑوں سے بھی سنا تھا کہ انسان اس دردی کی سب سے خطرناک مخلوق ہے جہاں تک ممکن ہو اسے بچ کا رہنا اور اس نے اپنے پر بڑوں کی یہ بات پلے باندھی تھی سوچوں میں گمی سے پتا ہی نہ چلا کہ وہ قبرستان کے قریب پہنچ گیا اب قدرے وہ بے فکر ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت اس قبرستان میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں آسکتا تھا وہ آرام سے چلتا اپنے مسکن کے قریب پہنچا اور ایک وہ سیدھا سی قبر کے قریب لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا رات سر تھی مگر اسے کوئی پروار نہیں تھی یہ مزے سے کھنڈی زمین پر لیٹ کر آسمان کو تکنے لگا جہاں پہلے یہ رہتا تھا وہاں بس سردی ہی تھی وہ بے حد خوبصورے جگہ تھی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور ان پر جمعی برف سے لگتا تھا جیسے یہاں سب کچھ برف سے بنا ہوا ہے اس کے لئے بس ایک ہی مصیبت تھی کہ کچھ ماں کے لئے وہاں لوگوں کا حجوم رہتا تھا انگیت لوگ آتے اور جاتے تھے پھر جیسے ہی برف باری شروع ہوتی لوگ بھی آنا بند کر دیتے جیسے ہی برف گننے کا موسم ختم ہوتا لوگ پھر سے آنا شروع ہو جاتے اسے دن رات اپنے مسکن میں گزارنا پڑتے تھے کھانے کو بھی مشکل ہی کچھ دستیاب ہوتا تھا ایک دو بار یہ لوگوں کی نظروں میں آیا تھا کچھ تو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے مگر کچھ نہیں ہمت کر کے اسے مقابلہ کرنے بلکہ اسے مارنے کی کوشش کی تھی بس اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ ان کے ہاتھوں بال بال بچا تھا کچھ قسمت تو یہ شروع سے ہی تھا اس وقت سے جب یہ پیدا ہوا تھا دنیا میں آتے ہی اسے سب سے پہلے جو دیکھا وہ اسے ہیران اور پریشان کر گیا تھا اس کے اردگیر ان جیسے انگینت احسان پھیر رہے تھے اس نے وہ مشکل ان کو اردگیر دکیلہ اور خود کو کسی نہ کسی طرح ایک طرف کر لیا اس کی نظر سامنے پڑی تو اسی اپنے جیسا مگر بہت بڑا جسم نظر آیا اسے لگا یہ شاید اس کی ماں ہیں اس کی ماں نے اچانک سار اٹھایا مو سے تیز آواز ایسی آواز نکال لی اور ان ساب کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا اس جیسے چھوٹے چھوٹے تمام اسام ایک دوسرے کے اوپر نیچے گرنے لگے ان میں کھل بلی مچ گئی تھی پھر اس کی ماں نے ان کو ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیا یہ اور کچھ دوسرے اپنے ماں کے حسار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے کچھ خوش قسمت خوش نصیبوں میں ایک یہ بھی تھا یہ حسار سے نکل کر باغا نہیں بلکہ کچھ دور جا کر لیٹ گیا اس کی ماں نے پیٹ بننے بار ایک وار پھر پھرنکار ماری زمین پر سر رکھا آرام کرنے لگی اس کے ساتھ بچ جانے والوں میں اسے کچھ مار کے تھے اور کچھ کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا یا مار دیا تھا مگر یہ زندہ رہا اس دن کے بعد اس کی ماں نے بچ جانے وال کو نہ مانے کی کوشش کی اور نہ ہی کھانے کی وہ ان سب کو ساتھ رکھنے لگی وہاں ان کا پورا قبیلہ آباد تھا اپنے بڑوں سے اس نے بہت کچھ سنا اور سیکھا تھا جن میں اسے ایک ان کی نسل کا نام بھی تھا مولسک یہ مولسک نسل سے تھے پھر اسے یہ نام اچھا لگنے لگا جب ایک دن اس کی ماں کو کسی انسان نے مار دیا اور باپ کو کوئی سپیرہ پکڑ کر لے گیا تو یہ دل برداشتہ ہو کر قبیلہ اس جگہ سے نکل آیا یہ دن رات چلتا رہا اور نہ جانے کہاں اور کتنی دور نکل آیا اسے کوئی خبر نہ آتی کہ وہ اس وقت کہاں ہے وہ ایک خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ تھا اسے یہ جگہ بہت پسند آئی تو اس نے یہی اپنا مزکن بنا لیا اسے نہیں معلوم کہ اسے یہاں رہتے کتنا عرصہ گزر گیا البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ پہلے حالات اور تھے اب اسے مختلف لوگ بھی بدل گئے تھے اور کسی حد تک موسم میں بھی تبدیلی آگئی تھی پہلے پہلے یہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا پھر ایک دن کچھ لوگ اس کے مزکن سے کچھ دور آ کر آباد ہو گئے اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا لوگ آتے رہے آباد ہوتے رہے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس گاؤں کے گاؤں آباد ہو گئے طویل عرصہ گزارا لوگ اس جگہ کو دیکھنے آنے لگے انسانوں کی بیتاعت ہونے لگی تو اسے خطرہ محسوس ہوا اس نے یہاں سے کوچھ کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر چل پڑا وہ چلتا رہا اور کئی شہر گاؤں چنگلوں سے گزرتا ہے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دور دور تک انسانوں کا نامنشان نہیں تھا اس نے یہی قیام کا فیصلہ کیا اور زمین میں بہت گہرائی تک بنا ایک سراخت لاش کیا اور اس میں رہنے لگا اس کے دن راست سکون سے گزر رہے تھے جب ایک دن اچانک اس نے ایک سریلی سے آواز سنی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی مگر اس دیمی دیمی سے آتی آواز نے اس کو جیپ سے مستی میں مبتلا کر دیا تھا اس کا دیر چاہ رہا تھا یہ اس آواز کو قریب سے چاہ کے سنیں اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ اس کا جسم اس سریلی سے آواز کو سن کر آئسہ آئسہ ہلکو لے رہا تھا یہ بے اختیار جھومنے لگ گیا آواز مسلسل آ رہی تھی جب اس سے رہا نہ گیا تو اپنے مسکن سے نکلنے کے لئے باہر کی طرف چل پڑا اس نے جیسے ہی اپنے مسکن سے باہر سر نکالا اور آواز واضح ہوگی اس سے پہلے کہ اس آواز درہ چل پڑتا اچانک اس سے ایک خیال آ گیا تھا کئی سال پہلے اس کا باپ بھی ایسی ہی ایک آواز سن کر اس تک آ گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا تھا اس نے واپس ہونے کی کوشش کی مگر اس کا جسم آگے بڑھنے کی لگن میں تھا وہ مشکل اس نے خود کو گسیٹ کا اپنے مسکن میں ڈالا اور خود کو رپیٹ کر مو زمین میں دے لیا ایک بار پھر یہ بار بار بچا تھا پھر دوبارہ کبھی اس سے ویسی آواز نہیں آئی تھی کئی سال سکون سے گزر گئے ایک دن اس نے اپنے مسکن سے باہر انسانوں کی آواز سنی باہر نکلنے کی بجائے وہ مزید دبکر بیٹھ گیا وہ دو انسان تھے جو آپس میں سامپوں کی بات کر رہے تھے اسے ان کی باتوں سے ہی پتہ چلا تھا کہ سندھ کی زمین میں سہرائی ریت میں کوئی بہت ہی پرانا سامپ دیکھا گیا ہے اور ہر سپیرے کی کوشش ہے کہ وہ اسے پکڑے مگر لاکھ کوشش کے باب جو ابھی تک وہ کسی کی ہاتھ میں نہیں آیا تھا یہ دو انسان سپیرے تھے جو یہاں سامپ اور چڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئے تھے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیسے بھی ہو یہ اس تک ضرور پہنچے گا کام از کام کوئی تو اس کے جیسا ہوگے جس کے ساتھ موہ تک زندگی گزاری جا سکے چلو ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا انسانوں سے تحفظ کرنے کی کوشش ہی کر سکے اس نے نہیں معلوم تھا کہ سندھ کہاں ہے مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ سندھ ضرور جائے گا یہ چلتا رہے گا اور جہاں ریت ہی ریت ہوئی وہاں ٹھائے جائے گا کسی طرح چھپ کر انسانوں کی گفتگو سے اندازے لگائے کہ یہ سندھ ہے نہیں اگر نہ ہوا تو آگے چل پڑے گا اور اگر ہوا تو وہیں کہیں محفوظ جگہ دے کر اپنا مسکن بنا ڈالے گا اور پھر اپنے جیسے اس دوسرے کو تلاش کرے گا یہی سوچ اسے سندھ کی سرزمین پر لے آئی تھی سفر کی تمام صحبتیں اس کے لگن کے آگے ہار گئی تھی اسے نہ جانے کتنے سال لگے تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح سندھ پہنچ گیا تھا سندھ میں وہ اتفاقن مکلی کا برستان پہنچ گیا تھا اسے یہ جگہ سب سے محفوظ اور مناسب لگی تھی اس نے یہاں ایک پرانے درخت کے قریب اپنا مسکن بنایا اور رہنے لگا یہ رات کو نکلتا اور جس کی تلاش میں آیا تھا اس کو دوننے کی کوشش کرتا دن کو یہ اپنے مسکن میں ہی رہتا کھانے کے نام پہ یہاں اس کو فیل وقت مٹی ہی دستیاب تھی مگر اس نے حیمت نہیں ہاری ہر رات کو نکل پڑتا اور تلاش کر کے صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آتا اسے یہاں آئے کہ اثار ہو گئے مگر اس کی تلاش مگمل نہ ہوئی تھی پھر ایک شام مغرب کے بعد وہ اپنے مسکن سے باہر نکلا اور وہیں ریٹ کا رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا چاندی راتیں تھی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی دنیا کی قدیم ترین قبرستان میں پھیلی عجیب سی پراسریاریت پھلا رہی تھی اونچے مقبروں کے سائے ایسے لگتے تھے جیسے کسی پراسوار مخلوق نے قبرستان پہ دعویٰ بول دیا ہو وہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب اس کی تلاش ختم ہوگی پتہ نہیں کب اسی اس کا ہمچنس ملے گا جس کے ساتھ وہ کچھ دن سکون کے گزار سکے خود کو پیٹ کے والا کسیٹ کر چلنا اس کیلئے ذرا مشکل تھا کیونکہ اس طرح وہ اپنے مسکن سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا اگر دور جاتا تو صبحوں سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا اس کی جسامت کافی لمبی چوڑی تھی کوئی بھی انسان اسے دیکھ کر خوف زیادہ ہو سکتا تھا مگر ممکن تھا کوئی انسان اسے جان سے ہی مار دیتا ہے اس لئے صبح سے پہلے ہر صورت اپنے مسکن لوٹ آتا کاش میں انسانوں کی طرح چال کر دور دور جا سکتا تھا لیٹی لیٹی اس نے سوچا اور پھر مو سے ایک پھنگار ماری خود کو گزید کر چلنے کی کوشش کی مگر اس کا جسام ایک انچ بھی نہیں ہیلا تھا حیرانی سے اس نے دوسری بار کوشش کی مگر آپ کے بارے وہی کچھ یہ خود کو ایک انچ بھی نہ لا پایا تھا اس نے خود گل پیٹنا چاہا مگر ناکام رہا بے بسید اس نے آسمان کو دیکھا شاید میں ملنے لگا ہوں اس نے سوچا اور سرزمین پر رکھ دیا این اسی لمحے اس کے جسم کے پچھلے حصے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی اسے جسم کا پچھلے حصہ بار حصہ محسوس ہوا اس نے سار موڑ کا پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا جسم میں ہونے والی تبدیلی اب تک پیر تک پہنچ گئی جسم میں ہلچل سی ہو رہی تھی مگر یہ دیکھنے سے ایک اثر تھا اس نے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سرزمین پر ٹکا دیا دو چار منٹ تک مزید کچھ رہا ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور خود پر نظر پڑتے ہیں اس کے موہ سے عجیب سی پھنکار وہ آواز نکلی وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے خود کو تکے جا رہا تھا وہ خود کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوبیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں انسان کیسے بن سکتا ہوں اس نے سوچا اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا یہ ابھی تک پیٹ کے باری لیٹا ہوا تھا زمین سے اٹھتے اس نے ایک بار خود کو سرزے پاؤں تک دیکھا اور خوشی سے جھومنے لگا قریبی درکھ سے کوئی پلو چیخہ تھا جس کی آواز قبرستان کے موت جیسے سناٹے کو چیر کر دور تک گئی تھی اس نے اپنے جسم کو ہاتھ لگا کرنے کا شاید اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ انسانی روپ دار چکا ہے یہ واقعہ اس وقت انسانی روپ میں وجود تھا مگر یہ کیسے ممکن ہے ایک سام انسان کیسے بن سکتا ہے پھر اسے کئی سال پہلے سنی ایک بات یاد آئی کئی سال پہلے یہ گومتا پیتا بوک سے مجبور ہوگا پرنتوں کے انڈوں کے تلاش میں ایک بستی کے باہر کھڑے ایک پرانے درخت پر چاڑ گیا اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا یہ مایوس ہو کر اتنے لگا تو کچھ لوگ اس کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے یہ وہیں درخت پاری دوکر بیٹھ گیا اسے معلوم تھا کہ اگر لوگ کومی سے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو پھر اس کو کوئی موزہ ہی بچا سکتا ہے آئیسہ ائیسہ دوک آ رہے تھے پھر کسی نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ ایک دن کیسے ایک سام سے بار بار بچا تھا پھر بس پھر سامبوں کا ذکر چار پڑا ہر کوئی اپنا اپنا تجربہ یا اپنی چھوٹی سچی آبیتی سنا رہا تھا ان میں سے ہی ایک نوجوان نے ایک بزرگ سوال پوچھا تھا کہ سنے سام سو سال بعد اپنا روح بدل سکتے ہیں مطلب چاہے انسانی روح میں آ سکتے ہیں وہاں بیٹھے شاید تمام لوگوں نے یہ بات سنے رکھی تھی وہ سام متجسس ہو کر بزرگ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھ ہی لگے میں نے اپنی زندگی میں آتا کہ ایسا کوئی سامب نہیں دیکھا مگر وہ سانس لینے کو روکے اور دوبارہ بولے میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے بشاید یہ سامب سو سال کے عمر کو پہن جائے اور سو سال عمر شاید کوئی سامب پا سکے البتہ میرے پر دادا کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ سندھ گیا تو وہاں لوگوں سنا تھا کہ یہاں سیرہ کی ریت میں کہیں ایک سار پرانہ سامب دیکھا گیا ہے جو کبھی کسی کو نظر آ جاتا تھا لوگ اس سے اکتر آ کر نکل جاتے تھے وہ بھی لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا اگر کبھی وہ کہیں راستے میں ریٹا ہوتا تو لوگ اسے کہہ دیتے راستہ دیجئے ہم نے گزرنا ہے تو وہ چپ چاپ ایک طرف چال پڑتا تھا یہ درخت پر شاکھوں میں چھپا ان کی باتیں سنتا رہا اور ڈڑتا بڑا کہ اگر ان میں سے کسی کی نظر اس وقت پڑ گی تو اس کو جان بچانا مشکل ہو جائے گا یہ درخت میں چھپا ان کے جانے کا انتظار کھا رہا تھا مگر انتظار دور پگڑتا گیا آخر شام ہونے سے کچھ پہلے وہ سب لوگ چلے گئے تو یہ نیچے اترکا اپنے مسکن میں چلا گیا تو کیا میں سو سال کا ہو گیا ہوں اس نے حیرانی سے سوچا تو کیا میں اپنا روح بدل سکتا ہوں خوش ہو کر اس نے انسانی موں میں سے سام جیسی فنگاہ نکال دی اس کی فنگاہ سے ان کا قریبی درخت پر نین میں کوئے پرندے ہر برا کے چیٹے چلاتے ان کا قبرستان میں چکر گئے کارٹنی لگے اس طاعت اس نے باہر نہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہیں ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا یہ باہر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی بیٹھے بیٹھے سے ایک خیال آئی یہ انسانی روپ میں اور انسانوں کا تو کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے کیوں نہ یہ بھی اپنا کوئی نام رکھ لے مول سک بچپن میں سنا گیا تھا کہ ایک نام اس کے ذہن میں آیا اس کی نسل کا نام تھا اور اس کو پسند بھی تھا ہاں مول سک ٹھیک لے گا یہ مسکر آیا اور اپنے نام کو کئی بار دور آیا مول سک مول سک مول سک جیسے ذہن میں محفوظ کارا ہو انس لمحے سے اپنے پاؤں پر ہلکی سی چوبن محسوس ہوئی اس نے پاؤں کی در دیکھا سیاہ رنگ کے ایک بڑا سا بچھو اس کے پاؤں پر بار بار اپنا ٹنگ آزما رہا تھا اس نے مسکر آگر بچھو کو ہاتھ میں اٹھایا اور دور پھینک دیا مجھ میں تجھ سے زیادہ دہرہ ہے مول سک بچھو سے مخاطب تھا سپیروں کی بستی میں کئی سال پرانے اس ناغن کے چرچے تھے جو لاکھ کوشش کی باوجود آئی تھا کسی کے ہاتھ نہیں آئی تھی سپیروں کے بڑوں نے بھی اس ناغن کو دیکھا تھا اور اس کو پکڑن کوشش بھی کی تھی مگر ناکام رہے تھے انہوں نے چانچ دیا تھا کہ یہ سام مادہ ہے سامپوں کے پہچان ان سے بہتر ہوں کون کر سکتا تھا نسل در نسل چلے آرہے ہیں یہ سپیر سامپ کی ایک جلک دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ نار ہے یہ مادہ کس نسل کا سامپ ہے اور کتنا زہریلہ ہے یہ سب تجربات ان کو نسل در نسل منتقل ہوتے آئے تھے آج کئی سال بعد وہ ناغن ایک بار پھر دیکھی گئی تھی سپیرے اپنی اپنی میل لیے چار دوڑے تھے صبحوں سے شام لکھ مین بچاب جا کر ان کے حلق سوک گئے تھے مگر وہ ناغن کی ایک جلک بھی نہ دیکھ پائے تھے سپیروں کی یہ بستی رٹا شہر سے سو کلومیٹر دور ایک جگہ آباد تھی اس کے قریب کئے گاؤں آباد تھے کئی سال پہلے سہرہ کے قریبے گاؤں بیروں کے پاس چند خانہ ودوش سپیرے آ کر آباد ہوئے تھے پھر انہوں نے مستقل اس جگہ کو اپنا ٹکانہ بنا لیا تھا آئیسا ایسا کچھ اور سپیرے بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے اب یہ جگہ سپیروں کی بستی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی مغرب کے بار اندیرہ کس قدر چھا گیا تھا جلال دریس اہمی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اپنی بکریوں کو ہاں آگتا گاؤں کی طرح روان دوان تھا عام طور پر اصل کے بازگار سنی کے دو مغرب سے پہلے بکریوں کو چلاگرگار واپس چلا جاتا مگر آج یہ بکریوں کو چننے کے لیے چھوڑ کر ایک جگہ لیٹا تو اس کی آنکھ لگئی تقریب انہیں بیس پچیس منٹ جلال کی آنکھ روٹ اس نے ادھر دیکھا مگر بکریوں کا دور دور تھا کوئی نام و نشان نہیں تھا پریشانی کے عالم میں اٹھ کر اس نے بکریوں کی تلاش شروع کر دی اسی تلاش میں کافی دور نگل آیا تھا یہاں چاروں طرف ریت کے اونچے ریجے ٹیلے تھے کہیں کہیں دھوڑ کا پودھائی سیرہ میں زندگی کی نشاندہ ہی کارا تھا ورنہ ہر سو ریتی ریتی جلال یہاں پہلے آ چکا تھا مگر اپنی بکریوں کو لے کر کبھی صرف نہیں آیا تھا کیونکہ بکریوں کھانے کے ہاں کچھ ہی موجود نہیں تھا گاؤں سے کچھ دوری بکریوں کو گمہ پھرا کر واپس لے جاتا تھا گاؤں کے قریب بھی اگرچہ کوئی چلاگاہ تو نہیں تھی البتہ درختوں کے پتے یا تھوڑی بہت سوکھی ہری گاس مل جاتی تھی جلال نے اپنی بکریوں تو رون نہیں تھی مگر اس سے دیر ہو گئی تھی شام کے اندیریں پھیلنا شروع ہو گئے تھے اس نے بکریوں کا ہاں کنا شروع کیا اور گھر کی طرف چل گڑا چلتے چلتے بکریوں اچانک ہی روکہ ممنانے لگیں شاید انہوں نے کچھ دیکھ لیا تھا بکریوں خوف زدہ سے آوازیں نکال کر پیچھے کو ہٹنے لگیں جلال ان کو دراتم کھا کر ہاں کنے کی کوشش کرنے لگا مگر بکریوں آگے جانے کی وجہ پیچھے ہی طرف موڑ رہی تھی جلال پہلے ہی اندیرہ ہونے کی وجہ سے خوف زدہ تھا اب بکریوں کا یوں چلانا اور پیچھے اٹھنا اسے مزید خوفیں مبتلا کر گیا اس نے سامنے اور اردگیت نظر دڑائی مگر ایسا کچھ بھی اسے نظر نہ آیا تھا جس سے بکریوں خوف زدہ تھی اس نے بکریوں کے ان کے حال پر چھوڑا اور صورتحال جانے کیلئے چند قدم آگے بڑھا دئیے اندیرے میں اسے سامنے دو چگنوں چمکتے ہوئے محسوس ہوئے اس نے کچھ قدم روک کر گھوٹ سے دیکھا جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ چار قدم مزید آگے بڑھا دئیے وہ دو چگنوں اب اس کے سامنے ہی تھے اور وہ چگنوں نے کسی دو آنکھیں دیں جو جلال کو ہی تک رہی تھی جسم کی اتار چھوڑا سے جلال کو لگا کہ کوئی جوان لڑکی ہے جو بڑے آرام سے ریت پہ لیٹی اسے ہی گو رہی ہے جلال کے مو سے نکنے والے چیخ نے سہرہ کی سکوت میں ہلچرے مچا دی تھی وہ بدھ کر پیچھے ہٹا اور سر پہ پاؤں رکھے بائیں طرف دور پڑا اپنے سامن کی پنکار سے مشابہ آواز سنی تھی اس کو یوں دورتہ دیکھ کر اس کی چیخ سنگا بکریں بھی دردہ باغ نکنی جلال کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی ریت کے سہرہ میں رات کی اس پیٹ جوان لڑکی کو کوئی چڑے رہی ہو سکتی ہے وہ بینا پیچھے دیکھے بس باغتا چاہ رہا تھا باغتے باغتے اس کا حوصلہ جواب دیکھ باغنے کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے سے محسوس ہو رہے تھے اس نے روک کر نیچے بیٹھنے کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا وہ دب سے ریت پر گرا اور بھیوش ہو گیا جلال کو معلوم ہی نہیں اسے کتنی دیر بعد ہوش آیا تھا ہوش میں آتے ہی اس کی نظر خود پہ چکے ایک نسوانی وجود پر پڑی اس نے چلا کر اڑنے کی کوشش کی مگر چند ہاتھوں نہیں سے کابو کر دے چھوڑو مجھے مجھے مت مارو جلال آنکھے مند کے مچہ رہا تو خود کو ازاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا جلال پتر کیا ہوئے تجھے یہ کسی مرد کی آواز دی جلال نے آنکھیں کھوڑ کر دیکھے اس کا باپ محبز اس کو دیکھتے ہو پوچھ رہا تھا میں کہاں ہوں محبز آئیے جلال کو بھی کی نہیں تھا کہ اپنے گھر میں ہے اب کے بعد اس کی ماں بولی اور جلال جس نے سوانی وجود کو دے کر چلایا تھا وہ اس کی ماں ہی تھی جلال نے پانی مانگا اور ایک ہی سانس میں سارا پیالہ خالی کر دیا پھر اس نے آئے ساہستہ اپنے ساتھ ہونے والا سارا قصہ سنائے جلال کے پوچھنے میں وہ گار کیسے پہنچے اس کے بابر میں بتایا کہ دوچھا مغرب دک نہیں آئے تو میں اور تیرا چاچا نسی تجھے دیکھنے گئے تھے اور تو ہم کوئی ایک جگہ سے بھی ہوش پڑا ملا تھا اور جلال کی بات سن کر انہیں حقین گھا لیا کہ جلال اس رول کوئی چڑے لیا بادرو دیکھ لیا کیونکہ سیرہ میں ایسی چیزوں کا ہونا ناممکن نہیں تھا مول سے قبر سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا کہ اس کو اب اس کی تلاش میں آسانی ہو جائے گی پہلے اس پیٹ کے پر گسیت کر جانا پڑتا تھا مگر اب انسانوں کی طرح چل کر جا سکے گا البتہ جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کپڑوں کا انتظامناک آلی اس حالت میں باہر نہیں جا سکتا تھا اگلی رات وہ اس حالت میں چھپتا چھپاتا قریب کے گاؤں تک پہنچا اور گاؤں کے آس پاس گھومتا رہا اس مادر پدر آزاد حالت میں وہ کاؤں کے اندر نہیں جا سکتا تھا بہت دیر بھنے کے بعد اسے مایوسی صبح سے ویلے وہ اپنی اسی مسکر میں واپس آ گیا تھا اگلی رات بھی یہی صورتہ آ رہی پھر ایک رات اسے گاؤں سے باہر سے کسی کے پھٹے برانے سے کپڑے مل گئے جو شاید کسی نے بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں مولسک نے ان کو ہی گریمت سمجھا اور پہننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں اس نے انسانوں کپڑوں میں ضرور دیکھا تھا مگر کسی کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے تیسے اس نے اڑے سیدھے کپڑے جسم پہ لٹکا ہے اور گونگ کی طرف چل پڑا اگر اس وقت اسے کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کی جسم پر کپڑوں کے نام پہ لٹکے چیتے دیکھا ہنس اندھ کا لوڑ پورٹ ہو جاتا مولسک سوچ رہا تھا کہ اس سے تو اچھا ہے وہ سام پہ رہتا کہ مسکرم کپڑوں کی فکر تو نہ ہوتی ایک دو دن اس نے انہیں ہی گزاری اور پھر ایک جگہ سے اس سے قدر اچھی حالت میں کپڑوں کا چوڑا ملیا مغرق کے بعد مولسک اپنی مسکرم سے نکل آتا اور باہر آ کر لیٹ جاتا اندھیرہ ہوتے یہ روح بدلتا اور اپنے ساتھی کی دلاشت میں نکل پڑتا صبح کی فوق ہٹنے سے پہلے ہی وہ اپنے مسکرم لوڑتا فجر کی اجزان سے پہلے وہ اپنی حالت میں واپس آ جاتا سارا دنوں وہ اپنے مسکرم میں گزارتا اور رات ہوتے ہی بھی نکل پڑتا اس کے اس محمود کو کئی سال ہو گئے تھے مگر کامیہ بھی اس کا مقدر نہیں بنی تھی ایک رات وہ اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کے بعد واپس آ رہا جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کی چیک کی آواز آئی مولسک نے بیدہ کار اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی اور اسی طرف چال پڑا اور اسی لمحے چیک دوبارہ ہو گئی تھی مولسک کی موں سے فنکار سی نکلی اور اس نے اپنے قدم تیز کر دی سام کا انسان بننے کا سفر پارٹ نمیٹ ٹو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والا نیکس پارٹ آپ کو سب سے پہلے میند سکیے تھینکس فار ووچن